جون کی دستک کے ساتھ ہی گرمی کی تپش لگتار بڑھتی جا رہی ہے پارہ اس قدر ریکارڈ توڑنے پر آمادہ ہو گیا کہ آئے دن خبر آ رہی ہے کہ اس بار 1980 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تو کبھی 1990 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا جون میں ہر سال گرمی ہلکان کرتی رہے لیکن اس بار جس طرح سے جون جلانے لگا ہے اسے سوال اٹھنے لگا کہ آخرکار گرمی آگے اور کیا رنگ دکھانے والی ہے دیش کے کئی ایسوں میں گرمی کا پرکوپ آج بھی جاری ہے دلی انسیار سمیت کئی علاقوں میں ادکتہم تاپمان چوالیس ڈگری سے زیادہ ہونے کا نمارہ ہے غیوار کو بھی دلی کا تاپمان کافی زیادہ تھا تو وہی پنجاب کے بھٹنڈا کا ادکتہم تاپمان 48 ڈگری سیلسٹ درج کیا گیا مہراج کے ناسک میں بھاری بارش اور گرج کے ساتھ چھیٹے پڑے وہی چار جون دلی انسیار میں سال کا سب سے گرم دن رہا سمجھ اتبارت میں بھیشن گرمی کا پرکوپ جاری ہے آج دلی انسیار سمیت کئی علاقوں میں ادکتہم تاپمان چوالیس ڈگری سے زیادہ ہونے کا نمارہ ہے جبکہ ریئر فیلڈ تاپمان سیتالیس ڈگری پہنچ گیا ہے اترپدیش پنجاب اور حریانہ میں لو کا پرکوپ جاری ہے تو وہی ریوار کو دلی انسیار سمیت اتر بھارت کے کئی علاقوں میں سیتالیس ڈگری تاپمان درش کیا گیا چار جون دلی انسیار میں سب سے گرم دن رہا ریوار کو اتنی زیادہ گرمی تھی کی پنکے کولر بے اثر ہو گئے مواصل ویباگ کے مطابق گرمی کا پرکوپ ابھی منگلوار تک بھیشن گرمی جھیلنی پڑ سکتی ہے دلی میں سووار کو صبح آٹھ بیٹھ کے چالیس منٹ پر پارا چھتیس ڈگری پہنچا دن میں ادکتہم تاپمان چوالیس ڈگری اتراخن کے کئی میدانی لاکھوں میں تاپمان ریکارڈ اچھائی پر ہے دہردون رڑکی اور پنتنگر میں لو جیسی ستی بنی ہوئی ہے اسطانی مواصل ویباگ نے کچھ جگہوں پر بوندہ باندھی ہونے کے سب بھاونا جتائی ہے ویباگ کا کہنا ہے کہ میدانی لاکھوں میں کچھ سمیں تک لو جائی رہے گی تو دہردون میں رویوار کو ادکتہم تاپمان 49 درسم لب آٹھ ڈگری سیلسز درج ہوا جبکہ پنتنگر میں پارا 40 ڈگری سیلسز تک پہنچ گیا مواصل ویدیگاری کو کہنا ہے کہ آگا میں کچھ اور دنوں میں پارا اور چڑھ سکتا ہے تو ہی مکتے شرگ میں بھی تاپمان 30 ڈگری سیلسز پہنچا حالانکہ اترکاشری روت پریاغ چمولی باگرشور اور پیتھارا گڑ میں شام کو مواصل سوہانہ بنا ہوا تھا ادھر مورا توفان کے دوران ہوئی ہلکی بارش سے لوگوں کو کچھ راحت ملی تھی لیکن رویوار کو پورے اتر بھارت میں جس طرح سے پارا چڑھا اسے لوگ جھلستے نظر آئے ادھر کئی دن سے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے تاپمان بہت بڑھا ہوا ہے پھرال اگلے تین دنوں تک بھیشن گرمی سے نجات نہیں ملتی رکھ رہی مصرم باقی نصار چھے جن کے بعد کئی جگہوں پر آنڈھی کے ساتھ گرج اور ہلکی بارش کا آنمان ہے دریانسیار سمیت پورے اتر بھارت میں گرمی کا پرکوب جاری ہے دلی میں گرمی کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں اس کا جازہ لیمار سنبادہ تھا ہم بجھ پاڑ دیلیں راجدھانی دلی میں موسم کی کچھ دنوں کی مہروانی کے بعد پھر سے گرمی کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے کل راجدھانی دلی میں کئی جگہوں پر سیتالیس تک پارا چھوا اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ صبح سے ہی اتنی تیز دھوپ تھی کہ لوگ گھروں سے نکلنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے چھٹی کے دن ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے گھومنا فرنا اگنور کیا آج کے دن بھی صبح سے ہی دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے ہم انڈیا گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ گھومنے فرنے والوں کی سنکھیا میں بہت کمی آئی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور لوگ کم سے کم دن میں گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کر رہے ہیں اور شام ہوتے ہوتے تک ہی لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں گرمی کا عالم یہ ہے کہ شام کو سات وجہ تک یہ تاپمان اسی طریقے سے بنا ہوا ہے رات میں بھی امس ہو رہی ہے دن میں تو جو تاپمان ہے وہ بڑھی رہا ہے لیکن پورے دن چوبیس گھنٹے گرمی کا پرکوب رازدھانی میں پچھلے دو دنوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیمرپرسن ایمینول کے ساتھ ہم بوچپانڈے اے پی این نیوز دلی رازدھانی لکنو سہیت پورے یوپی میں ریوار کا دن سب سے گرم دن رہا گرمی کا ستم بدستو جاری ہے اور لوگ بے حال اور گرمی سے بچنے کی ہار ممکن کوشش کر رہے ہیں لکنو میں گرمی نے کس طرح سے لوگوں کو پریشان کر رکھا اس کا جازہ لیا ہماری سمباداتا خورم نظامی نے لکنو میں گرمی کا عالم یہ ہے کہ امانو آگ برس رہی ہو اگر ہم کل کے ٹمپیچر کی بات کریں تو 45 جگری سے اوپر ٹمپیچر تھا ہم آج کی بات کریں تو بھلے آج کا جو میٹ ڈپارمنٹ ہے وہ 40 جگری کے آس پاس ٹمپیچر بتا رہا ہو لیکن جو فیل ہے وہ 50 جگری ٹمپیچر کی فیل ہے امد بہت زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے عام جنتہ جو لکنو کے پریشان ہے کیا طریقہ آپ لوگ بتائیں جاتے ہیں تو کتنی گرمی کیسے آپ لوگ بچاؤ کر رہی ہیں بچاؤ بس یہی ہے کر رہے ہیں اور کیسے کریں تو آپ دیکھتا ہے کہ مو دھکا ہوا ہے تاکہ کوئی دکت نہ ہو آپ بتائیں آپ گم چھم چلیے ہوئے ہیں گرمی بے انتہا ہے بہت ضروری تب گھر سے نکل لائیں کیسے گرمی بچاؤ کر رہے ہیں بچا ہے وہ سب سے بچاؤ کر رہے ہیں ڈال کے آپ کتنی گرمی ہیں کیسے بچاؤ دیکھ رہے ہیں کیسے بچاؤ کر رہے ہیں بینے ہیل میٹ چلی نہیں سکتے آپ بتائیں آپ نے پورا بان رکھا ہے کتنی رہات ملتی ہے بہت رہات تو ہے اس کو باننے سے اور کام ضروری ہے اس لیے جانا ہے چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو کل تو 45 دیگری تیمپریچر تھا اور آج بھی گرمی ہے موسم بہت کر رہے ہیں رہات نہیں ہے ایک ہفتہ تو اب دیکھا جائے گا پھر ویسے سیچویشن آئے گی ویسے ہینڈل تو کر نہیں ہے جیسا حالت ہے ویسے ہینڈل کرنا ہے جیسا پیشاو سے نکلنا ہے تو یعنی کی آگ ضرور برس ہے لیکن پھر بھی رکھنوں کی رفتار تھمی نہیں ہے کیلومین صاحب کے ساتھ فرم نظامی اے پین لکھناؤ ادھر وارارسی میں بھی لوگ گرمی سے پریشان ہیں کیا کہنا ہے لوگوں کا سنتے ہیں بہت دکھتیں ہو رہی ہیں دھوپ اتنی ہے اتنی ہے کہ جو آدمی نکل رہا ہے بہت پروابیت ہو رہی ہے آدمی بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اسی میں بہت جا رہا ہے ایسی طرح کمرے سے نکلنے کی امت نہیں ہو رہی ہے اگر اسی طرح رہا تو کیا ہوگا بھگوانی مالی کو ادھر دھردن میں بھی پارا لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے اس بار تاپما چالیس کو پار کر بیالکس کو چھو گیا ہمیں سنبادہ یوگیش سے امبال نے گرمی سے پریشان لوگوں سے بات کی اور جانا کہ گرمی نے دھردن کے جن جیون پر کیا اثر چھوڑا ہے پردیس میں اس بار ریکارڈ توڑ گرمی درج کی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ گرمی سے پریشان ہے اور اسی طرح سے پہنچ رہے ہیں کہ تھنڈے پیزل پیے اور کس طرح سے خود کو جو ہیں وہ ساندھ رکھیں وہیں جب ہم دیرادون کی بات کرتے ہیں تو دیرادون میں بھی پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے انیس تو چار میں اتنی گرمی پڑی تھی بتایا جاتا ہے موسیم بیبھاک کی انسار انیس تو چار میں جو گرمی پڑی تھی وہ اس سال پڑ رہی ہے اور اس بار کا جو جو گرمی کا ہے وہ چالیس ڈگری تک پہنچ چکا ہے چالیس سے اوپر بھی پہنچ رہا ہے امون دیکھا جاتا ہے کہ دیرادون میں پیتیس ڈگری ہائیس جو گرمی ہے ہائیس ڈگری جو دیکھا جاتا ہے وہ پیتیس ڈگری تک ہی تھی آج تک جو ہے وہ درچ کیا گیا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ چالیس سے اکتالیس ڈگری پہنچ چکا ہے آمطور پر دیز بھر میں چالیس اکتالیس ڈگری سامانی تاپمان مانا جاتا ہے لیکن دیرادون میں چالیس اور اکتالیس ڈگری جو تاپمان ہے وہ کافی اچ مانا جا رہا ہے اور جس طرح سے لوگ پہنچ رہے ہیں تھنڈے پانی جو ہے پی رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے کیونکہ جس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے دیرادون میں وہ گرمی کافی جو ہے وہ جھلزانے والی ہے لوگ چھاتے کا سہارہ لے رہے ہیں دیرادون میں کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور گرمی اس بار جو ہے وہ ایک تالیس ڈگری پہنچ چکی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے انیس تا چور میں جو ہے یہ آخری بار یہ ریکارڈ درز کیا گیا تھا میرے سوگی منٹو سرما کے ساتھ میں یوگے سیموال اے پی اے نیوز دہرہ دو اور اس بھیشن گرمی سے بچنے کے لیے کچھ آم اپائے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں دوپیر میں اگر ضروری نہ ہو تو آپ گھر سے نہ نکلیں اگر چلچلاتی دھوپ میں نکل رہے ہیں تو موہ ڈھک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تھنڈے پیجر کا استعمال کریں دھوپ میں نکلنے سے پہلے چشمہ ضرور لگائیں ساتھی ساتھ اچھ پروٹینیو کھانا اور باسی کھانے کا سیون نہ کریں چائے کافی کابونیٹیشری ترپے جو شریع میں پانی کی کمی کرتے ہیں ان سب تمام چیزوں کا سیون سے بچنا چاہیے وہیں سنگم نگری لہباب میں ان دنوں آسمان سے آگ برس رہی اور سورج کی تپش روزانہ نئے ریکارڈ کائم کر رہی ہے بیدے چوبیس گھنٹے میں یہاں کازیتنم تاپمان 48.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا علاباد میں جون مہینے میں اس سے پہلے اتنا تاپمان سال 1990 میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس طرح آگ برساتے سورج نے یہاں ستائیس سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا اور یہاں نیونتم تاپمان بھی پشلے پندرہ دنوں میں تیسے ڈگری سے نیچے نہیں جا رہا تاپمان کے 48 ڈگری کا آکڑہ پار ہونے کی وجہ سے علاباد کا جنجیون پوری طرح سے بیہال ہو گیا آسمان سے برسری آگ اور امس بھری گرمی نے لوگوں کو گھروں میں قید رہنے کے لیے مجبور کر دیا ہے علاباد نے پڑھ رہی بھیشن گرمی نے بیٹے ستائیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تاپمان 48 ڈگری کو پار کر گیا ہے سورج دیوتا آسمان سے آگ برسا رہے ہیں دس بجے کے بعد سڑکوں پر سنناٹا ہے لوگ بہت ضروری ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اکہ دکہ لوگ ہی سڑکوں پر دکھائی پڑ رہے ہیں ہیٹ اسٹو کو ڈاریا سے اسپطالوں میں مریضوں کی بھاری بھرمار ہے ایسے میں بجلی کٹوتی اور بھیشن گرمی نے لوگ کو دہری مار جھیلنے کو مجبور کر دیا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں جس نے آم جنجیون کو است ویسٹ کر دیا ہے جلادکاری علاہباد نے بھیشن گرمی کو دیکھتے ہوئے اسکولوں کو انشت کالین بند کے لیے آدیش جاری کر دیا ہے ایسے میں اگر موسم میں گانیکوں کو مانے تو فیلحال بارش کو کوئی آثار نہیں ہے اور لوگوں کو ابھی کچھ دنوں تک بھیشن گرمی کی سمار کو جھیلنا پڑے گا کیمرمن انوراک دیویدی کے ساتھ آلوک کمار سنگھ ایپی این نیوز الہاباد اور اس خاص پیشکش میں آگے بڑھنے سے پڑھے نظر اب تک کی سرکھیوں پر نیوکشمی کے بندے پورا میں سیار پیف کیمپ پر آتنگ کی حملہ سرکشہ پلوں کے ساتھ مربیڑ میں چار آتنگ کی رہے آتنگ کی گتیویدیوں کے بعد سری نگر میں ہائی لٹ سرچ آپریشن جاری چوالک سال کے ہوئے سیمار اتنا تھے ہوگی ویشو پریہ ورن دیوز کے موقع پر پودھا لگا کر منائے جن دن چھے خرور چونتیس لاک پیڑ لگانے کی محیم کی بھی کی شروع برڑی میں دل دھرہ دینے والا حادثہ بس میں آگ لگنے سے چوبیس لوگ زندہ چلے دیر رات ٹرک اور بس میں ٹکھا کے بعد بس میں لگی تھی آگ سرکار نے منتقوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ کی معاوضی کا اعلان کیا تو گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار کے رقم دینے کا اعلان برکہ سب سے بھائی سنچار اپاگرہ جی سیٹ انیس کے لانچ کی الٹی گیمتی شروع شریحری کھوٹا میں شام پانچ بس کا ٹھائیس منٹ پر پرکشیت کیا جائے گا جی ایس الوی مارک تھری پولیتر بھارت میں گرمین سواج کی تپیشت سے بے حال لوگ لوکے تھپیڑوں میں لوگوں کا گھر سے نکل لہوا مشکل علابات میں اٹھالیس ڈگری پہنچا پا رہا گرمین کی تپیشت سے لوگ بے حال ہیں اور اوپر سے آگ برس رہی ہے کہا جارہا ہے کہ انیس سو نبی اور انیس سو تیرانمے کے بعد اب جا کر پارہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے جن جیون است وست ہو چکا ہے تو پردیش کے آزدانی لکھنوں میں بھی عموماً یہی حال دیکھنے کے مل رہا ہے میں ساگئی خورم میرے ساتھ جو چکے ہیں لائیو وہاں کے بہتر جانکاری کے ساتھ کہ لکھنوں میں کیا امپاکٹ اس وقت گرمی کا وہاں پر ہے خورم کیسے لوگ نپٹ رہے ہیں اس اتنی بیشن گرمی سے اور کیسے کتنا جن جیون است وست وہاں پر ہوا ہے جیسے کیسے پارہ چڑھتا جا رہا ہے لکھنوں میں لوگ تبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں جب ان کو بہت ضرورت ہوتا ہے یعنی کہ بہت بڑا کام ہو تو گھر سے باہر نکلو نہیں تو گھر میں بیٹھے رہو دوسری بات جب بھی گھر سے کڑھا تو گمچھا یا کپڑا گیلہ کر کے اپنے سطر پر بان لے رہا ہے تاکہ گرمی تھوڑی بہت رہات مل سکے لینے افسوس کی بات یہ ہے کہ چند قدم چلتے ہی وہ بھی کپڑا سوک جاتا ہے اور جو گرمی کی تپش ہے وہ ان کو اپنی آگوش میں لے لیتی ہے آگ بر اثر ہی ہے لکھنوں میں ہم اتوار کی بات کریں تو پیتالیس دگری پارہ پار کر چکا تھا اور ہم آج کی بات کریں تو آج بھی حالات بہتر تو ہیں لیکن رہات دینے والے کتے ہی نہیں ہیں امہ سے اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کو بہت زیادہ پرچان حال ہونا پڑا رہا ہے اور وہیں پر ہم پیاؤ کی بات کریں پانی کی بات کریں تو ایسی وستہ یہاں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا سبادھان کیا کیا اپائے وہاں پر لوگ اپنا رہے ہیں دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی تپیش بڑھتی ہے اور جو تیمپریچر ہے وہ آسمان چھونے لگتا ہے تو ست سے پہلے جو آپ کی جو اندر کا پانی ہوتا وہ سکھنے لگتا تو اس کے لئے لوگ پانی پی کے گھر سے باہر نکل لیں ان کو لوں نہ لگے ان کو ہیٹ سٹوک نہ ہو اس کے لئے جو کپڑا لے کر کے کورٹنگ کپڑا لیتے ہیں سوٹی کپڑا اس کو بھیگو کا پر اس طرح بان لیتے ہیں تاکہ تیمپریچر ہوں کا نومل رہے شریر کا جسے کن کو ہیٹ سٹوک نہ ہو اسی بات جو تیز ہوای چلی اس سے پچھنے کے لئے کچھ انٹیک پانی کا ضرور گھر سے لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ ہیڈریشن نہ ہو جائے اور ضرور پڑھنے ہی پر ہی گھر سے باہر نکلے اس بات کا خاص سے دھیان رکھا جا رہا ہے کورم رمضان کا پاک مینہ چل رہا ہے اور روزہ ایسے اتنی بھیشن گرمی میں رکھ پا رہا بے حد چنوٹی پونڈ رہتا ہے کیسے لوگ جو مسلم بھائی ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کیسے اس گرمی کو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے جھیل رہے ہیں چیزیں اتنی گرمی کو دیکھیں روزے کے ہم بات کریں تو روزے کا عالم یہ ہے کہ بہت مشکل سے کٹ رہا ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ بھی ایک طریقہ امتحان ہے جتے بھی روزہ دار ہیں ان سب کہنا کہ اے بے کے امتحانوں سے امتحان سے ہمیں گزرنا ہے ہاں روزے دار اس بات کا ضرور خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ گھر سے تبھی نکلے باہر تبھی قدم باہر رکھیں تابیش میں تبھی قدم رکھیں جب بہت ضروری کام اس کے پہلے نہ نکلے اور ساتھ میں وہ زیادہ ٹائم ٹھنڈی جگہ پر رہنا پسند کر رہے ہیں کیونکہ روزے دار جو ہم کو پانی پینہ بھی پرمیٹڈ نہیں ہوتا ہے وہ کچھ انٹیک ان کا نہیں ہو سکتا ہے تو اس باقی خاصے دھیان رکھ رہے ہیں جو بزرگ ہیں خاصے تو ان کو زیادہ دکت ہو رہی ہے کیونکہ وہ جلدی ڈیاہیڈریٹ ہو جا رہے ہیں لیکن پھر بھی روزے دار جو ہیں اس گرمی موسم میں بھی انتحان مانتا کے روزہ رکھ رہے ہیں جو وہاں کی جو مارکٹ ہے لوکل مارکٹ ہے دکانداری ہے تو اس کے اوپر بھی زاہر طور پر ہے کہ لوگ چونکہ گھر سے باہر نکل کم رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی پرباہ ہاں پر پڑا ہوگا دیکھیں جون کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اترپدیش منوت انڈیا میں ہمیشہ بہت تھنڈا رہتا ہے دن بھر وہاں کوئی خاص دکانداری نہیں ہوتی ہے اور شام ہوتے ہیں وہاں دکانداری شٹو ہو جاتی ہے جون کا مہینہ ہے اتفاق سے بہت عرصے کے بعد سے اس بار رمضان کا مہینہ جون میں آیا ہے تو لہٰذا ایسے بھی چانداری کا اندار ہو رہا ہے جو دکانداری وہ چانداری یعنی کی آلویدہ جمعہ کا دکھا کر رہے ہیں جس کے بعد وہ اپنے دکانداریوں کی رفتار پکڑے گی اور جو آخری دن ہوگا ایک دن پہلے جسے چانداری کا جاتا ہے وہ رفتار پکڑے گی لیکن فیلال کی بات کریں تو جب شام ہوتی ہے اس کے بعد ہی دکانداری شروع ہو پاتی ہے اور ہم دن کی بات کریں تو دن میں آپ گھرنے کا جوس ہے عام کا پناہ ہے ان سب کی دکانداری چل رہی ہے یعنی کی جو لکڑ انٹیک ہو سکتا ہے ان کی چل رہی ہے شکنجی ہے نیبو پانی ہے ان سب کی دکانداری چل رہی ہے لیکن ان کے سامنے بھی دکت یہ ہے کہ جو لوگ گھر سے باہر کیونکہ کم تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں تو اتھی دکانداری ان کی بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن جس طریقے کا جو آگ جس طرح برس رہی لکھنا جون کی دستہ کے ساتھ گرمی کی تپش لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پارہ اس قدر ریکارڈ ہونے پر آمادہ ہو گیا کہ آئے دن خبر آ رہی ہے کہ پارہ انیس سو اسی کا ریکارڈ توڑ چکا ہے اور پھر انیس سو نبگ کا ریکارڈ توڑ چکا ہے عاموان ہر سال جون میں گرمی حلکان کرتی رہی ہے لیکن اس طریقے کے اس بار جس طریقے سے جون جلنے لگا ہے اسے سوال اٹھنے لگا کہ آخرکار گرمی آگے اور کیا رنگ دکھانے والی ہے دیش کے الگ الگ حصوں کے تصویر آپ کو ہم دکھائیں گے اور وہاں پر دکھائیں گے کہ کیا عالم وہاں پر ہے دلی لدھیانہ دہرادون اور وارانسی چار شہروں کی آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں عاموان دہرادون اور وارانسی یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں پر کہ پارہ سامانے طور پر باقی شہروں کے مقابلے کچھ تھنڈا رہتا ہے کچھ کم رہتا لیکن وہاں پر بھی اس بار پارہ جس کا تص بنا ہوا ہے دیرادون میں چونتی سے پینتیس ڈگری اگر پارہ پہنچتا تو بہت بیشن گرمی وہاں پر کہی جاتی تھی کہ اس بار پارہ وہاں پر بیالیس ڈگری تک پہنچ چکا ہے درمگ بھی وارانسی کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی پارہ پینتالیس ڈگری ڈگری کے آس پاس ہے لودھیانہ پارہ تقریباً چھاریس ڈگری پہنچ چکا اور دلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ریکارڈ کیا گیا ٹیمپریچر ہے وہ چوالیس ڈگری ہے لیکن جو فیل ٹیمپریچر ہے وہ سینتالیس ڈگری درد کیا جا رہا ہے تو اس بار انیس سو نبی کا ریکارڈ گرمی توڑا ہے اس بات کا آپ لوگ ضرور دھیان رکھیں بھیشن گرمی ہے ڈی ہائیڈریشن بوڈی کے اندر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے تمام احتیاط برتے ہیں جب تک بہت ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے موں کو اور سر کو ڈھاں کر نکلے دھوپ اتنی تیز ہے چشمہ ہمیشہ پہن کر نکلے جو ہائی پروٹین والے جو فوڈ پروڈٹس ہوتے ہیں یا فیز جس میں زیادہ فارٹ ہوتا ہے ان کو کم سے کم لیں جیسے لو آپ کو پریشان نہ کر سکے اور سواستہ آپ کا بہتر رہے وارانسی میں بھی گرمی نے ہلکان کر رکھا ہے اور سمدارتہ گورو نے گرمی سے پریشان لوگوں سے بات چیتی چرتے پارے کے ساتھ لوگوں کی مشکلے بھی دنوں دن بڑھتے جا رہی ہے بات کریں اگر بنارس کی تو کل کا جو دن تھا وہ سب سے گرم دن کے طور پر جو ہے ریکارڈ کیا گیا کل کا پارہ 46.7 ڈگری کے آس پاس تھا اور اگر آج کی بات کریں تو آج کا پارہ بھی 45 ڈگری کے پار ہے یعنی کی سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فیلال جو جنتہ کی مشکلے ہیں یا پھر جنتہ کو گرمی سے نجات ملنے کی کوئی بھی سمباؤنا دکھائی نہیں دے رہے سڑکوں کی بات کریں تو آواج آہی کی اگر بات کریں سیدھے طور پر عام دنوں سے یہاں پر جو بھیڑ ہے وہ کم دکھائی دے رہی ہے لوگ بھی کم سے کم ہی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور بچاؤ کا جو بھی ہر سمباؤ طریقہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں پر اختیار کر رہے ہیں سیدھے طور پر بات کریں تو موسم ویگیانی کو کا بھی کہنا ہے کہ فیلال لوگوں کی مشکلیں ابھی اسی طریقے سے بنی رہیں گی اور فیلال جنتہ کو ابھی گرمی سے نجات ملنے کی کوئی سمباؤنا دکھائی نہیں دے رہی ہے ویڈیو انیسیوں کے ساتھ گورف شرما اے بیان بارانسی ہر جگہ کی تصویر آپ نے دیکھی ہے کہ بارانسی ہو لدھیانہ ہو ڈلی ہو دہرادون ہو ہر جگہ گرمی کا پروکوب بے حد بنا ہوا ہے اور لوگ کسی طریقے سے اپنے پریشانے کو وہاں پر حل کر رہے ہیں ڈلی سمباؤ ساگی امبوج میرے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن کے ذریعے امبوج آزانی ڈلی میں جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا آج آرہ وچ چوالیس ڈیڈی ہی ہے لیکن جو فیل ٹیمپریچر ہے وہ آٹالیس ڈیڈی کی فاس پہنچ چکا ہے کیا حالات نظر آ رہے ہیں ڈلی کی کیا سرکو پر ٹرافک زہر طور پر کم ہو چکا ہوگا لوگوں سے باتچیت کی لوگ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں جلد ہم لوگ جڑیں گے اور بہتہ جانکاری ان سے پرابت کریں گے کہ آخر کار ڈلی میں کیا آلم بنا ہوا ہے گرمی سے لگاتار لوگ بہت پریشان بنے ہوئے ہیں اور جلتے جون کی یہی تصویریں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دیش کے الگ الگ حصوں سے جہاں پر ہر چیز کو لے کر لوگ اس ٹائم بہت کانشنس بنے ہوئے ہیں کہ گرمی سے کسی طریقہ نجات پائی جا سکے ڈلی میں امبوچ پانڈے نے باقی لوگوں سے بات کیا یہ سنتے ہیں کچھ دنوں کی مہربانی کے بعد موسم ایک بار پھر سے اپنا کہر بر پا رہا ہے گرمی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اگر کل کے تاپوان کی بات کی جائے تو سیتالیس ڈگری کے قریب یہ تاپوان پہنچ گیا تھا اور آج بھی صبح سے ہی کڑی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہاں پر گھومنے فندے نکلے تھے سر گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں what i think is the weather is too hot and all of us need to take necessary precautions to avoid sunstroke and i advise you all not to come out during the afternoon چیخ ہے آپ بھی یہاں پر گھومنے فندے نکلے ہیں کس طریقہ کا موسم ہے کیا لگ رہا ہے جس طریقہ سے پچھلے دنوں کچھ راہت تھی لیکن اب تو لگاتار دو دنوں سے بہت زیادہ ہی گرمی بڑھ گئی ہے ایسی بات ہے پانچ منٹ سے چلانے جا رہا ہے پھار نہ ہم کھڑے ہو پا رہے ہیں تب ہی حالت تو بہت بورے ہیں اور بہار نکلانے جا رہا آپ لوگ بھی باہر نکلے ہیں کیسی گرمی کتنی زیادہ ہے کیا کیا پرکوشن لے رہے ہیں آپ لوگ پانی بہت زیادہ پینے ضروری ہے ایسے ڈھاں کے نکلنا ہے یہ سب کچھ لیا ہوا ہے باگ میں ایک امبریلا ہے پانی کی بوٹل ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کل تیمپریچر 47 ڈگری تھا آج اس سے بھی زیادہ ہے ایک ایک منٹ کی گرمی فیل ہو رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنی گرمی میں کہنا چاہوں گے کہ لوگوں کو پرکوشنز لینے چاہیے اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور سب سے امپورٹن ایک یہ چیز ہے کہ ملکہ وٹر جووس لیتے رہے بہت زیادہ وٹر کنٹینٹ ہو ایسے فائبریس ویڈیٹیبلز کنٹینٹ کے کنزیوم کرے آپ باتائیے اتنی گرمی میں ہم نے کام تو نہیں چھوڑ سکتے دیفینیٹلی اس گرمی کو وائد کرنے کی لیے جس بی سیفرم آل دیس سنسٹروکس بی درنکی وٹر کنٹینٹ وفلال ہماری سخاص پرشور صرف اتنا ہے لیکن بریک کے بعد خبریں لگاتا ہے یہ تن پر جائے رہیں گی